بڑھتے آگے کشمیر کے الگاوادی مسرت عالم کی گرفتاری سے اگر کسی کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے تو وہ ہے ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ اور بھارت کا موسٹ وانٹڈ آتنکوادی حافظ سعید حافظ نے مسرت کی گرفتاری پر پاکستان میں ایک لمبی چوڑی تقریر دی اور پاکستان کی سرکار سے اس معاملے میں دخل دینے کی مانگ کی مسرت عالم تو باغی نہیں ہے تیرے اوپر بغاوت کا مقدمہ پورے پاکستان کے عوام پر ہم مقدمہ سمجھتے ہیں یہ ہے دیشد روحی مسرت پر بھارت میں درج مقدمے کا وہ درد جو آتنک کے آقا حافظ سعید کے دل سے نکلا مسرت کی گرفتاری کے بعد پاکستان کے فیصل آباد میں حافظ سعید نے ایک ریلی کی اور بھارت کے خلاف چم کر زہر اگلا پاکستان کا جھنڈا کیوں لہرائیا میں کہتا ہوں اس نے دیلی میں نہیں لہرائیا اس نے سری نگر میں یہ جھنڈا لہرائیا ہے پاکستان میں کھلے عام گھوم رہے موسٹ وانٹیڈ آتنک وادی نے فیصل آباد کی ریلی میں مسرت کو ہیرو کی طرح پیش کیا اور پاکستان کی سرکار سے اس معاملے میں دخل دینے کی مانگ کی پاکستان کی حکومت اس کا نوٹس لے ہماری وزارت خارجہ صاف صاف بیان جاری کرے یہ بغاوت نہیں ہے یہ بغاوت نہیں ہے یہ آزادی کی تحریک ہے انشاءاللہ جس طرح ہم حرمین میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے بھی ہر قربانی دینے کے لیے تیار حافظ نے یہاں مسرت کی حمایت کرتے ہوئے کشمیری نوجوانوں کو بھڑکانے کی کوشش بھی کی میں اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں یہ جیالے یہ قربانیاں دینے والے یہ حرمین پر نچھ جانے نچھاور کرنے والے یہ کشمیر کے مسلمانوں کی ہر قسم کی ہر قربانی دے کر مدد کرنے والے مسلمانوں کا جہاں مسئلہ ہوگا انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے مسرت نے شری نگر کی ریلی میں پاکستان کا جھنڈا لہر آیا جس کے بعد مسرت پر کاروائی کی گئی یہی بات پاکستان کے نیوز چینل 24 کے پترکار مجاہد بریلوی نے حافظ سے پوچھی اور کہا کہ اگر پاکستان میں کوئی بھارت کا جھنڈا لہر آئے گا تو ان کو کیسا لگے گا تو دیکھئے حافظ نے کیسے بات کو گھما دیا اگر کوئی یہاں پر ہندوستان کا جھنڈا لہر آئے گا تو وہ تو پکڑا جائے گا انٹیویو میں حافظ سے تیخے سوال کیے گئے حافظ سے پوچھا گیا کہ کشمیر میں تو لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ انہیں کیوں اکسا رہے ہیں تو سنیے حافظ نے کیا کہا وہ ہندوستان جہاں پر بیس سال پہلے کشمیری شریف دس فیسر ووٹ دیتے تھے اس الیکشن انہوں نے پیسیٹ فیسر ووٹ دیئے وہ مایوس ہو گئے ہیں پاکستان کے رویے سے بھائی جان وہ سو فیسر ووٹ لے لیں ان کے الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے دیکھئے مبران خان کہتا آپ کے الیکشن کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے نہیں مجھے بات سنیں وہاں فوج الیکشن لڑتی ہے جناب فوج لوگوں کو گھروں سے نکالتی ہے حافظ نے پاکستان کے چینل کو دیئے تازہ انٹرویو میں صاف صاف کہا کہ وہ کشمیر کے مدے پر پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جو موقف پاکستان کا کشمیر کے لیے ہمارا وہی موقف ہے نہیں مثلا لیکن آپ نے کوئی فوج کی وردی تو نہیں پہنی ہے جو آپ جا کے لڑیں نہیں میں نے فوج کی وردی مجھے ضرورت کیا ہے فوج کی وردی پہننے کی ہم مسرط عالم ادھر کھڑا ہوتا ہے میں ادھر کھڑا ہوتا ہوں الحمدللہ نہ مسرط عالم کے پاس وردی ہے نہ میری وردی ہے سمجھا گئی ہے تو ہم تو ان کی آواز بلند کرتے ہیں حافظ سعید نے مسرط اور کشمیر کے بارے میں اپنی حسرتوں کا اظہار کیا اس سے شاید ہی کسی کو کوئی حیرانی ہو کیونکہ سب جانتے ہیں کہ حافظ سعید بھارت کا دشمن ہے اور جب بھی اسے کوئی موقع ملتا ہے تو وہ آگ میں گھی ڈالنے کا کام ہی کرتا ہے منظور میر انڈیا ٹی وی شری نگر